جس نے بھی اہلِ بیت میں بسمی اہلِ بیت میں شامل ہونا ہو وہ رشتہ داری رسول سے نہیں رشتہ داری بطول سے ثابت پانچ جگہوں پہ علی اور بطول کا عکت پڑھا گیا پانچ جگہوں پہ پڑھا گیا فرش پہ رسول نے پڑھا چوتھے آسمان پہ دردائیل نے پڑھا تیسرے پہ عصرہ فیل نے پڑھا دوسرے پہ اسرائیل نے پڑھا ہجابِ وحدت میں خود خدا نے پڑھا ایک نکاح پردے کے پیچھے پڑھا گیا ایک مسجد میں پڑھا گیا آپ خموش ہوگئے میں دلیل دے دیتا ہوں وہاں نکاح اس لیے پڑھا گیا کہ نکاح ہوتا ہی لڑکی کے گھر ہے زمین پہ ہو نہیں سکتا تھا زمین تھی تراب علی دھبو تراب خانہِ توحید میں عقدِ زہرہ کو پڑھا گیا دو جگہوں پہ نکاح پڑھا گیا ایک عرش پہ جو پڑھا توحید نے فرش پہ رسول نے سیدوں کی نسلیں بھی دو چلیں ایک فرش والے سید ایک عرش والے سید لکھا ہے کتابوں میں وہ خطبہِ نکاح خواست تک مخصوص ہو کے رہ گیا عوام تک آنے ہی نہیں دیا گیا اگر جو نکاح خود توحید نے بطول اور علی کا پڑھا اس میں سے اپنے بھائی حبیب سے لے کے آخری تک صرف دو سطرے پڑھ دے تو کتنے خوبصورت جملے ہیں لفظ بتائیں گے کہ وہ خالق کی زبان سے نکلیں علی اور بطول کا عقد پڑھتے ہوئے خدا نے کہا زوجتو بالعرادت والمشیت آج میرا ارادہ میری مشیت سے مل رہا توحید کے ارادے کو علی کہتے ہیں توحید کی مشیت کو زہرہ کہتے ہیں اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے آوازِ قدرتائی آج لفظ اپنے معنی سے مل رہا ہے دو جگہوں پہ عقد پڑھا گیا عرش پہ توحید نے پڑھا فرش پہ رسول نے پڑھا جس کی اتنی عزت تھی وہ نوکر کے دربار میں کھڑی تھی بسم اللہ بھائی کا حکم تھا حکم کی تعمیل ہو گئی آپ کے مقدس صحروں کی زیارت ہو گئی بہت موتبر نام قصائد مسائب کی دنیا کے میرے بھائی ہیں برسر ممبر تشریف فرمائیں یہاں ہر زاکر میں زبان کی حیثیت سے ہے صرف فیرست میں اپنا نام لکھوانے کے لیے آئیں کل ظہور ہے رسول کی بیٹی کا کوشش کرنا ہر شیعہ اپنے گھر میں چراغ ضرور جلانا اور یہ نیت کر کے چراغ جلانا کہ بقیے میں اس کی قبر پہ چراغ نہیں چلنا سارا دن کوشش کرنا عزت والے مومنین کی خدمت کرنا کوئی روٹھا ہوا ہو اسے منالینا کوئی بھوکا ہو اسے کھلا دینا اردگر نظر کرنا علاقے میں زہری طور پہ اگر کوئی غریب سید ہو اس کے گھر جانا حق زہرا اس کے گھر پہنچا کے آنا سارا دن کل بطول کے دشمن پہ لانت کی تصویح پڑنا آج بھی دھوب کی چادر ہے زہرا کی قبر پہ آج بھی چار بیٹوں کے ساتھ تنہائی میں لیٹی ہوئی ہے رسول کی بیٹی قسمت ماں اور بیٹی کی ماں کی قبر پہ بھی فوج کھڑی ہے بیٹی کی قبر پہ بھی فوج کھڑی ہائے ماں کی قبر پہ بھی رونے کی اجازت کوئی نہیں بیٹی کی قبر پہ بھی فوجوں کے پہرے ہیں آنا میرا پردے والا وارس جلدی ظاہر ہو ہمیں بتا تو صحیح کہ حقیقی قبر ہے کہاں پہ کہاں سو رہی ہے رسول کی بیٹی کہاں آرام فرما رہی ہے محمد کی بیٹی مجھ سے پہلے واجب الہترام بابا اقبال شاہ جی جو پڑھ رہے تھے حق پڑھ رہے تھے امت نے سیدوں کا قبرستان بھی ایک نہیں بننے دیا عرب سے چلے جاؤ ایران تک چلے جاؤ جگہ جگہ سیدوں کی نہیں سیزادیوں کی قبرے بھی ملیں گی ایک جگہ پہ قبرستان نہیں بنا بس ایک سطر پڑھوں گا مصیبت کی قید نبھا کے واپس پہنچ گئی علی کی بیٹی مدینہ لفظ جو بی بی نے یہ جملہ کہا کہ سجاد یہ مدینہ ہے عالمہ غیر معلمہ تھی علم میں تھا مدینہ ہے دو وجہ علمہ عرفان نے لکھی ہے پہلی وجہ یہ تھی آنکھیں اتنی زخمی ہو گئی تھی علی کی بیٹی کی جاگ جاگ کے اتنا زخمی ہو گئی تھی علی کی بیٹی بی بی نے کہا سجاد یہ مدینہ ہے ہاں ماہ یہ مدینہ ہے دوسری جگہ پہ ایک روایت ملتی ہے کہ بی بی نے کہا سجاد میں نے پہلی بار مدینہ باہر سے دیکھا ہے میں مدینہ کی بیرونی دیواروں سے واقف نہیں تھی سیدہ آپ جتنے بھی جھولی بھیلا کے مانگنے کے لیے آئے ذکر کا صدقہ یہاں سے کوئی خالی نہ اٹھے بی بی نے کہا سجاد مجھے بتا قبر رسول کا آئے فرمایا ماں وہ سامنے قبر ہے رسول کی فرمایا تھکہ ہوا پور لے کے بیٹھ میں اکیلی فتح کی نوید سنا کے آتی ہوں اٹھی علی کی بیٹی اب قبر رسول کی جانب چلی میں غیر سید ہوں یا ہمیں ایک لفظ کا اشارہ دینے لگاؤں وہ اشارہ سمجھ لینا قبر رسول میں بی بی ایسے گئی ہے جیسے اکبر کی لاش پہ حسین گئے تھے مجبوری پتہ نہیں کیا تھی قرآن کی آیت سرسلے کے پاؤں تک زخمی تھی بی بی گئی روزہ رسول کے دروازے پہ ہاتھ رکھا کافی دیر قبر محمد کو دیکھتی بھی رہی روتی بھی رہی دیکھتی بھی رہی جو جھولی پھیلا کے بیٹھے ہو محمد کی بیٹی تمہیں یہاں سے خالی نہ اٹھائے روتی بھی رہی دیکھتی بھی رہی رو کے جب وہ تھک گئی ہے بی بی نے پہلی سطر پڑی بی بی رو کے کہتی نانا قبر سے باہر نکل کے پہچان میں وہی زینب ہو بی بی نے دوسری سطر پڑی بی بی رو کے کہتی نانا تیری ازان بچ گئی میرا معزن مارا گیا بی بی نے تیسری سطر پڑی بی بی رو کے کہتی نانا تیری نماز بچ گئی میرا نمازی کربلا میں سو گیا چوتھی سطر پڑھنے سے پہلے علی کی بیٹی نے گٹھلی کھولی گٹھلی سے حسین کا تیروں والا کرتہ نکالا کرتہ نکال کے قبر محمد میں یوں کھڑی ہو گئی رو کے کہتی نانا قبر سے نکل کے پہچان یہ اسی حسین کا کرتہ ہے جو تیری ظلفے تھاما کرتا تھا یہ اسی حسین کا کرتہ ہے جو سجدے میں تیرے کاندے پہ بیٹھتا تھا اتنا جملہ کہنا تھا یا قبر محمد ہر گئی آواز آئی زینب کرتہ ڈالے زینب کرتہ ڈالے زینب کرتہ ڈالے بی بی رو کے کہتی نانا تجھ سے بیٹے کا کرتہ برداشت نہیں ہوا رات آدھی ہونے دے میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی تیری قبر کے چراغ مجھاؤں گی میں تجھے اپنا لباس بھی کھاؤ نانا تُو پھر مجھا بتانا امت نے اتنا تیرے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا تیری بیٹیوں کو مارا اللہ اللہ